نوجوانوں سے خطاب کیا ورکر سے خطاب کیا تمام ونگز سے خطاب کیا آج میں یہاں پر پارٹی کی طرف سے اپنی صوبائی تنظیم کو تمام ونگز کو اچھا ہے وہ پی ایس ایف ہے یوت ہے لیبر ہے لائر ہے خواتین ہے جتنے بھی ہمارے ونگز ہیں ہم ان کو خرجدسین پیش کر دیں جس طرح سے انہوں نے چیئرمن کی وزٹ کو کامیاب کیا جس طرح سے انہوں نے چیئرمن کی وزٹ کو بنایا اور خاص کر پارٹی کے ان ورکروں کو جنہوں نے اس میں برپور حصہ لیا ان کو ہم آج پارٹی کی طرف سے خرجدسین پیش کرتے ہیں چیئرمن بلال بوٹو زداری صاحب نے اپنی سپیچز میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا جس میں ہم نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی آپ کے چینلز کو دیکھتے رہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کے کوشش کی کیونکہ جوابات بھی دے رہے چیئرمن بلال بوٹو زداری صاحب نے تمام تب کے فکر کو اڈریس کیا انہوں نے اپنی سولہ مہینے کی حکومت کا بھی ذکر کیا اس میں کامیابیاں یا ناکامیوں کا بھی ذکر کیا اور پتایا اب سوال ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے اپنی ناکامی تسلیم ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے یا پی ایم ایلن کی حکومت آئی ہے یا ہم یہ کہیں کہ پنجاب سے جب وزیرازہ مائند انہوں نے ہمیشہ پولیکل وکٹامائزیشن کو فروغ دیا ہے جب پی ٹی آئی کے چیئرمنٹ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں ان سب کو رولاؤں گا ان سب کو جیل میں ڈالوں گا ان کو جیل میں کیوں گھر سے کھانا ملتا ہے ان کو جیل میں اس حولیات کیوں ملتی ہیں آج وہی سحولیات چیئرمنٹ پی ٹی آئی اپنے لے مانگ رہا ہے اور پھر جھوٹی ایف آئی آریں جو کہ نورملی ہوتی ہیں پنجاب میں آپ کو سب کو پتا ہے اور جب ہماری سولہ مہین حقومت آئی تو پی ایم ایلن کے ہمارے دوستوں نے بھی یہی کام شروع کیا ہمارا فوکس تھا کہ ہم لوگوں کو سہولیات دیں ہم لوگوں کی جو مہنگائی بیروزگاری جو ہے اس سے ان کو نجات دیں لیکن اس میں بھی یہ چیز پنجاب کی طرف چلتا رہا کہ جی ان کے خلاف ایف آئی آر حالانکہ اگر آپ دیکھیں دو آزار آٹھ سے تیرہ تک پاکستان کی بس پارٹی حقومت میں بھی کوئی پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی کوئی سیاسی قیدی موجود نہیں تھا ہم پولٹیکل وکٹمائزیشن بلیف نہیں کرتے تھے بلکہ ہم اس ملک کو آگے چلانے میں بلیف کرتے تھے اور آپ نے دیکھا کہ اس میں جو جو چیزیں دو آزار آٹھ سے تیرہ ہوئی چاہے وہ دیشتگردی کے خلاف جنگ تھی چاہے عوام کو روزگار دینے کی بات تھی چاہے جو چیزیں بھی تھی آج بھی جب چیرمن بلاول بٹوزداری صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارا اگر مقابلہ ہے وہ اس مہنگائی کے ساتھ ہے بیروزگاری کے ساتھ ہے بدمنی کے ساتھ ہے یہ اس ملک کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپوزیشن ہے جس کو تمام سیاسی پارٹیوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا لہذا یہی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی پھر جب انہوں نے سینئر سیاسیدانوں کا نام لیا یا بعد کی تو ہمارے سینئر سیاسیدان اس کو جو ہے تھوڑا سا مائنڈ کر گئے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سینئر سیاسیدانوں کا اعترام اور عزت کرتے ہیں پولٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ ہیں ہم پی ٹی آئی کا وطیرہ نہیں اپنائیں گے کہ ہم کسی کو گالم گلوش کریں گے یا کسی کو ہم کچھ اور نام سے پکاریں گے یا کچھ اور کریں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ سینئر سیاسیدانوں کو چاہیے کہ اپنے ٹرانزیشن کریں جیسے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے اگلے وزیراعظم بلاول بٹو زرداری صاحب ہوں گے اس طرح ہم کہتے ہیں پی ایم ایل میں بھی مریم نواز صاحبہ ہیں حمزہ شہباز صاحب ہیں مولانا صاحب کے بیٹے ہیں پریزیلائی صاحب کے بیٹے ہیں ان نوجوانوں کو باگ گینا چاہیے ہماری میجوٹی آبادی اب نوجوانوں کی ہے نوجوانوں کے مسئل نوجوانی اڈریس کر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ اگر سینئر سیاسیدان ڈرینگروم کی پولٹیکس کریں جوڑ توڑ کی پولٹیکس کریں یا جو ہے ہمیں سپورٹ کریں اور ہمیں فیلڈ میں آنا چاہیے نوجوانوں کو فیلڈ میں ہونا چاہیے اور جس پہ ایک پارٹی کی طرف سے آیا ہے کہ جی ہم بچوں کے حوالے سیاست نہیں کرنا چاہتے تو میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب دو آزار آٹھارہ میں ایک سیلیکشن ہوئی پی ٹی آئی کی حکومت میں جب اس وقت کی اپوزیشن نے ایک الیکشن ماننے سے انکار کیا اور پی ایم ایل این اور جی او آئی اوٹھ لینے کے لئے تیار نہیں تھی چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے ان کو اگری کیا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر کردار ادا کرنا ہے اس حکومت کی خلاف جو کہ سیلیکشنڈ حکومت ہے اور پھر ان کو راضی کیا انہوں نے اوٹھ لیا پھر اس کے بعد اسی نوجوان سیاستدان نے اے پی سی بلائے جس میں پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی اور مولانا صاحب کو اس کا سربراہ بنایا گیا پھر جب پی ڈی ایم بنی تو ہمیں کہا گیا کہ سملے اسے استیفے دیں سندھ حکومت کو ختم کریں اور پھر اسی نوجوان سیاستدان نے کہا کہ نہیں ہمیں ادم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو گرانا ہے اور آخری عربہ جو ہے وہ اس لی پہ ہیں اور ہم نے آئینی طریقے سے ادم اعتماد کیا ہم نے شباہ شریف صاحب کو وزیراعظم بنوایا مولانا صاحب کے بیٹے اس میں وزیر تھے ان کی جماعت کے جو ممبران تھے وہ بھی وزیر تھے اور باقی جماعتوں کی بھی تھے تو یہ ہے نوجوان سیاستدانوں کا عمل جو کہ سینئر نہیں کر سکے اور نوجوان نے یہ پورے پورے پانچ سالہ جو سیاست کا تھا انہوں نے ان کو اس لائم پہ لگا اور ہر چیز جو اس نوجوان سیاستدان نے بتائی وہ کامیابی سے ہم کنار ہوئی لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے ہمارے بیسے طرح میں لیکن ہم جو نوجوان نسل کے مسائل نوجوان نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے جب ہم لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاوال صاحب کے درمیان جو ہے کچھ بیانات میں یا ان کے اس میں تضاد ہے ہم آج بھی الیشن کمیشن پہ اعتماد کرتے ہیں ہمیں آج بھی الیشن کمیشنر پہ اعتماد ہے کہ وہ اس ملک میں فری اینڈ فیر الیشنز کروائیں گے وہ اس اس میں اپنے دور میں آٹی ایس سسٹم کو نہیں بیٹھنے دیں گے وہ اس اپنے دور میں آرو الیشن نہیں کروائیں گے وہ اپنے دور اس دور میں جو ہے وہ دھن کا بانہ بنوا کر الیشن کو ریگنگ سے بچائیں گے ریگ نہیں کروائیں گے لہذا ہم ان پہ اعتماد ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں گے جس کے لیے ووٹ ڈالا جائے گا اس کے لیے گنا جائے گا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ریگڈ الیکشن آف ہر ہر شہری کا حق بنتا ہے کہ وہ ووٹ کا استعمال کرے اور جس جماعت کو بھی ووٹ کرے اس کاکہ کس ملک پر حکمرانی کریں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہماری جو سویلن ادارے ہیں وہ اس وقت شاید نیوٹرل نہیں ہیں ہمارے آنریبل کا جو ہمارے نگران وزیراعظم ہیں اس ان کو اس کی طرف دیکھنا پڑے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار ستارہ یا اٹھارہ میں جو چیز پی ٹی آئی کے چیئرمن کے لیے غلط تھی وہ آج میرے لیے بھی غلط ہے اور کسی اور کے لیے بھی غلط ہے جب وزارت خارجہ سے ایک آئی کمیشنر ایک سابق وزیراعظم کو سی آف کرے گا لندن سے اور پنجاب میں سویلن ادارے ان کو ایک آپ پروٹوکول کہیں یا سہولتکاری کہیں وہ کریں گے تو سوال نشان اٹھیں گے کیا وہی چیز اس سابق وزیراعظم کے ساتھ ہو رہی ہے تو پانچ سابق وزیراعظم اس ملک میں اور بھی گھوم رہے گیا ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے برابری کی بنیاد ہیں اگر نہیں ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ سہولتکاری ہو رہی ہے اور اس پر نگران وزیراعظم کو دیکھنا پڑے گا جب گورنر ہاؤس میں پنجاب کی ٹک ٹو کی میٹنگ ہوگی پنجاب کے وقت ہاؤس میں باولپور ڈیویجن کی میٹنگ ہوگی تو سوال تو اٹھیں گے کہ کیوں ہو رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی کو ماضی میں لیول پلینگ فیڈ نہیں ملے پاکستان پیپس پارٹی نے اٹھاسی میں بیک ڈیٹر کے مقابلہ کیا مشرف کا بھی مقابلہ کیا دوزار دو میں ہماری پارٹی کو بین کیا گیا اس کے بعد ہم پھر بھی سنگل لارجس پارٹی بنے پھر نیپ کو استعمال کر کے پیٹریورٹ بنائی گئی اور کوشش کی گئے کہ کسی طریقے سے ہماری حکومت نہ بنے لیکن ہم نے لیول پلینگ فیڈ نہ ہونے کی بہوجود بھی ہم نے حکومتیں بنائی چاہے وہ محترمہ شہید کی حکومتیں تھیں چاہے ہماری جب دوزار آٹھ سے تیرہ تک حکومت تھی وہ ہماری حکومتیں تھیں وہ ہم نے لیول پلینگ فیڈ نہ ہونے کی بہوجود بنائی ہم نے ہر پیچ پہ ہمارے پارٹی کے ورکر جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کھیلیں گے لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ میہ صاحب کا جو بیانیا تھا لنڈن میں جب وہ ہوتے تھے اور پی ڈی ایم کی میٹنگز ہوتی تھیں اور جلسے ہوتے تھے جس میں وہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو مجھے کیوں نکالا فری اڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے اور کہا تھا جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں ان کو گریبان سے پکڑوں گا وہ بیانیا پاکستان آتی ختم ہو گیا جو ان کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے انہوں نے ماضی کو چھوڑا اور مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ جو تین چیزیں تھی یہ تو عوام سے ریلیٹڈ تھی جس میں ووٹ کو عزت دو مجھے کیوں نکالا اور فری اڈ فیر الیکشن پاکستان آنے کے بعد انہوں نے یہ بیانیا ختم کر دیا میں تو نہیں سنا کم از کم اگر آپ دوستوں نے سنا ہوگا تو شاید مجھے اگر اپ ڈیٹ کر لیں تو میں مان لوں گا لیکن جو لوگ کمپیریزن کر رہے تھے محترمہ شہید کی واپسی کا اور مینہ نواز شریف کی واپسی کا ان کو صرف میں یہ بتاتا ہوں کہ محترمہ بین نظیر بٹو شہید ایک ڈکٹیٹر کو للکار کے لاہور آئی تھی اور آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس کوئی سرکاری وسائل نہیں تھے کسی سرکاری ادارے نے ان کے لئے ٹرانسپورٹیشن کر کے لوگ نہیں لائے تھے لاہور میں جلسہ تو ایک منارے پاکستان پہ جس طریقے سے تھا ہو گیا میاں صاحب کا لیکن اس کے بعد وہ پنجاب منکلنے سے کاسر ہوئے پھر انہیں نے کاراچی سے مہمان بولا ہے ان کا رخ کیا پھر وہ خود بلوچستان گئے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کا جمہوری حق ہے اتحادی جماعتیں بنانے کا اتحاد بنانے کا جو لوگ کہہ رہے تھے ہم پنجاب کلین سویپ کر رہے ہیں انہوں نے آج تک پنجاب میں ایک کنونشن نہیں کیا عوام میں موجود نہیں ہیں اپنا بیانی عوام میں نہیں لے کے جا رہے ہیں اور وہ سب سے پہلے انہوں نے ہم کہتے ہیں اسلام اس پہ ڈالا جن کی اوپر جب ہم نے ان کو اتحادی بنایا انہیں ہمیں ووٹ کیا تو ان کے متعلق ان کے کیا خالات تھے جب بلوچستان وائیو پارٹی نے یوسف رضا گلانی کو ووٹ کیے تھے تو اب میہ نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ اور ان کی لیڈران کی تقاریر آج اٹھائیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا چلو ہم مان لیتے ہیں نہ مان لیتے ہیں کہ آپ نے جو کہا تھا اگر وہ سچ ہے تو آج وہی بات سچ ہے کہ آج اس میں کوئی یوٹن بھی ہے ہم اس وقت بھی نہیں مان رہے تھے لیکن اگر آپ کی بات ٹھیک تھی اور آپ جو بات ہے آپ کا بیانیہ ٹھیک تھا تو پھر آپ اس بیانیہ پہ قائم ہے کہ آپ نے بیانیاں چھوڑ دیا بلوجستان عمامی پارٹی والا ہم تو کہتے ہیں سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ اتحاد ہوتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں آپ نے سن میں بھی اتحاد کیے ویلکم آپ کے بھی بھی کریں گے لیکن پاکستان بھی بس پارٹی اپنے منفیسٹو پہ جائے گی اپنے منفیسٹو کے ذریعے شاید ہماری سیٹ ازشمنٹ کہیں نہ کہیں ہو ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ شاید ہماری سیٹ ازشمنٹ پھر ہمارا سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہے اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے پاکستان بھی بس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کو وزیراعظم بنانے کا ہے ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے پاس جائیں گے اپنی نمبر گیم پوری کر کے جائیں گے اور بولیں گے کہ یہ ہماری نمبر گیم ہے ہمارے جمہوری حق بنتا ہے کہ پاکستان بھی بس پارٹی اس ملک پر جو ہے وہ اکمرانی کرے اور ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے مہنگائی کا ذکر کی ہے ہم نے تو پہلے بھی کہا کہ پاکستان بھی بس پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے محترمہ شہید جب آئی تھی تو یہی کہا گیا تھا کہ بی بی شہید آئیں گی روزگار لائیں گی بے نظیر آئے گی روزگار لائیں گی ہم نے آج بھی اگر آپ دیکھیں بھی بس پارٹی کی دور میں اگر آپ نوکریوں کا دیکھیں تدخائے بڑھانے کا دیکھیں پینشن کا دیکھیں آپ جن لوگوں کو جوب سے نکال آ گیا ان کو واپس اپنے بال کروا ہے ہم نے اس حکومت میں بھی سولہ مہینے کی حکومت میں بھی اپنے سرکاری ملازمین کی جنگ لڑی اور پچاس فیصد انہی کا سجل ہے لیکن ہم نے پینتیس فیصد جو ہے وہ اضافہ کیا آپ بین ازرین کم سپورٹ پروگرام کو دیکھیں جس میں اس وقت جو ہے تقریباً ایک اڑکے لگ بگ ہماری غریب خواتین مستفید ہو رہی ہیں اور سات ہزار سے ہم نے ان کے جو ہے وہ وظیفہ نو ہزار کیا تھا ان کے بچے ٹویشن فیصد بھی لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت آنے کے بعد جو یہ فلائی کام ہم نے شروع کیا ہے اس کو فلائی ریاست کا تصور ہی ہوتا اس کو آگے بڑھائیں گے جو ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر کی بات کرتا تھا اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سہلاب آیا تھا تو سہلاب میں بیس لاکھ گھر پاکستان ٹی پس پارٹی نے سن میں شروع کیے اور ان کچھی عبادیوں کے جن کے گھر کچے تھے ان کو مکانات کو پکا کر رہے ہیں اور ان کی خواتین کو ملکانہ حقوق دے رہے ہیں اس طرح جب ہماری حکومت پورے پاکستان میں آئے گی صوبوں میں آئے گی تو ہم یہی چیز جو ہے باقی کچھی عبادیوں کا بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم کچھی عبادی چاہے وہ اسلام عباد میں ہے چاہے پاکستان کے جس صوبے میں بھی ہے ہم انشاءاللہ تعالی کچھی عبادیوں کو ملکانہ حقوق دیں گے اور ان کو اپنے گھر کا اور اپنی زمین کا اور اس کا مالک اس خاتون کو بنائیں گے روزگار کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ پی بس پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے ہم نے لوگ کو روزگار دی ہے آپ تھر کل کو دیکھیں اور جب بھی حکومت آئی ہے ہمارے مسلملی کے دوستوں کی انہوں نے میشہ پریویٹیزیسن پر دھو دیئے آج بھی پی آئی جو ہمارے ملازمین ہیں پی آئی اے کے ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہے ہیں جس طرح ماضی میں سٹیل مل کے ساتھ کیا گیا وہ پی آئی اے کے ساتھ کیا جا رہے ہیں ہم پی آئی اے کے ملازمین کے شانہ بشانہ کڑے ہیں پاکستان بھی بس پارٹی پی آئی اے کے ملازمین کے شانہ بشانہ کڑی ہے اور ہم کسی صورت بھی پی آئی اے کے ملازمین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے ان کا چھولہ نہیں تھنڈا ہونے دے سکتے اور ہم ان کے ساتھ بقاعدہ رابطے میں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ آتوں میں ہو یہ کچھ گزارشات تھی اس وقت پاکستان بھی بس پارٹی ہم نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہا ہے کہ واحد جماعت ہے کہ جو عوام میں موجود ہیں ہم عوام میں گئے ہوئے ہم نے بھی بھی چھے کنویشنٹ کیے اسے پہلے تھر میں جلسہ کیا اور باقی جماعتیں اس وقت جو ہے وہ بساکیوں کی تلاش میں ہیں کبھی ایم کی بساکی کبھی بلوجستان عوامی پارٹی کی بساکی کبھی خیبر پتخواہ میں بساکیاں ڈونڈ رہے ہیں ان کا جمہوریہ کے وہ بساکیوں کے ذریعے ہیں لیکن آنے نہیں دیں گے ووٹ کی طاقت عوام کے ساتھ ہے الیکشن شاید ان کی مرضی کے مطابق ڈیٹ ہو لیکن انگوٹھا جو ہے جس نے لگانا ہے وہ عوام کے پاس ہے وہ عوام کے ووٹوں کے ذریعے آنا ہیں کسی کے ذریعے نہیں آنا ہم کہتے ہیں اگر آپ نے چوتھی دفعہ بھی یہ جو ہے نظریہ دینا ہے کہ آپ سیلیکٹ ہو کر آ رہے ہیں یا آپ لاد لیں اب نے ایک لاد لے کو تو بھگت لیا جس نے تباہی کر لی اب دوسری تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے عوام کے پاس جائیں اگر عوام پاکستان بھی بس پارٹیو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اٹھ نہیں کرنا ہمیں پوزشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں اگر آپ کو بھی اگر عوام ووٹ نہیں کرتی یا کرتی ہے جو بھی ہے ہمیں عوام کے فیصلے باندنے چاہیے ہمیں بیساکوں کی طرف اور دائیں بائنی دیکھنا چاہیے ہمیں سیدھا دیکھنا چاہیے اور عوام کے پاس یہ طاقت کا سرچشوہ عوام ہے تو یہ میری کچھ گزارشات تھیں کیونکہ ہمارے گھفتے کا وجہ تھی خیبر پلخواہ کا اس پہ میں نے آپ کو بریٹ کرنا تھا اب سوالات ہیں اجازہ پچھلے پانچ منٹ سے جو ہے ہاتھ کھڑا کیا ہوئی انہوں نے سوالات ہیں سوالات ہیں سوالات ہیں سوالات ہیں ایک تو یہ دوستوں میں پڑتے ہیں کہ پوشش ہو لیے کس پر آپ کو تلیمی ہے بیٹرس پارٹی کو اصل سورت ہے ایسا موکرہ تو رہا سکتے ہیں دوسرائی بڑی تیری سے یہ خبر کی طرف یہ کہ بیٹرس پارٹی جو ہے وہ سابق اعتادیوں کو چھوڑ کر اب بیٹی آئی سے اعتاد کرنا چاہتی ہے تو کیا بیٹی آئی سے بیٹرس پارٹی کا اعتاد موکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے سوال کا پہلے جواب دوں پاکستان بھی پس پارٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے اعتاد کرے ہمارا کوئی ہمارا کوئی نہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے ہیں نہ بیک ڈور رابطے ہیں ہاں فیوچر میں اگر نمبر گیم آتی ہے اس میں اگر پارٹی لیڈرشپ دونوں کی اگر یہ کرتی ہے کہ اگر ایسے کوئی گیم بنتی ہے تو فیوچر کے متعلق میں نہیں کہا سکتا لیکن الیکشن الائنس اس کے مطابق ہمارا ایک سوک پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے آج الائنس کمیشن نے پی ٹی آئی کے غالبند انٹرا پارٹی الائنس کو بھی نل انڈ وائڈ قرار دیے ہیں پہلے پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو نو مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کا فیصلہ عدالتیں کر لیں اور اس کے بعد کچھ پی ٹی آئی میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے رول آف لاغ کی بات کرتے ہیں کونسیوشن کی بات کرتے ہیں اگر ان کو لیکشن کمیشن نے اجازت دی ہے لیکشن کرنے کی اور وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو پھر پارلیمانی سیاست میں پھر دیکھا جائے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں جہاں تک پی آئی اے کی بات ہے سندے میں آ رہا ہے کہ مختلف لوگ آ رہے ہیں جت کے ایک مخصوص پارٹی سے تعلق ہے اور وہ وہاں پر آ کے سروے کر رہے ہیں کہ یہ چیز وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے تقسیم تقسیم ہو رہی ہے کہ فلان کہہ رہا ہے یہ میرے حصہ فلان کہہ رہا ہے میرے حصہ ریوڑیں بانٹ رہے ہیں بھئی پاکستان کی اثاثیں ہیں یہ کسی ذاتی وہ اثاثیں نہیں ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پی آئی اے میں روزانہ ٹی وی میں یہ بتایا جاتا ہے آپ کے چینلز پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آج یہ نہیں ہے جانبوجھ کے لوگوں کوئی برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ پی آئی اتنا تباہ چکا ہے کہ بغیر بیچنے کے اس کا کوئی ہو نہیں ہے آپ اپنے جو ہے اس چیز کو جو ہے پری پلینٹ منصوبے کے تحت پاکستان کی اثاثوں کو بیچ کر ذاتی اثاثیں بنا جارے ہیں جی نوزر دیکھیں پاکستان بیپس پارٹی ایک واحد ایسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ ورکر کو آواز دی ہے ہم نے کنونشن میں آہ لیڈرشپ آپ سوائے کچھ جگہ پہ صوبائی صدر صاحب نے شہر سپیچ کی ہوگی باقی ہم نے وہاں پہ لوکل لیڈرشپ کو موقع دے انہوں نے پارٹی پہ تنقید بھی کی انہیں پوزیٹیو رائز بھی دی اور یہ پاکستان بھی بس پارٹی کا کلچر ہے کہ وہ جو ہے تنقید بھی سنتے ہیں تنقید براہ اصلاح بھی کرتے ہیں چیرمنٹ صاحب کی موجودگی میں لوگوں نے تنقید بھی کی اصلاح بھی کی ہم نے بہت سے چیزیں ہم نے آج آپ دیکھیں کہ ہم ورکرز کے اندر موجود تھے اور ورکرز نے جو باتیں کی ہم آج ہیں موجود ہیں نا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ورکر میں موجود ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہم ٹو تھر میجورٹی کے ساتھ آ رہے ہیں ڈیل ہو چکی ہے میچ فکس ہو چک ہے لیکن عوام میں جانے سے ہم کہتے ہیں ہماری ڈیل ہو تو عوام کے ساتھ ہو اب وہ عوام میں آنے سے اپنے ہوم ٹاؤن ہے نا ہوم اور کوئی کہتے ہیں کہ میرا ہم کہتے ہیں ہمارا ہوم جو ہے وہ ہم سندھ سے بیس وہ پنجاب سے نا تو جائے کوئی کنونشن جلد سے تو کرے نا ادھر صرف وہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب اگر وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کی ڈیل ہو چکی ہے یا میچ فکس ہو چکا ہے اگر وہ یہ تاثر بھی دے رہے ہیں تو پھر آپ میں اور لڑلے میں کیا فرق کرے گیا اس کی سیلیکشن میں اور آپ کی سیلیکشن میں کیا فرق کرے گیا پھر آپ نے جو بیانی ہے جو لندن نے بیٹھ کے کہا تھا وہ بیانی ہے پھر آپ کے غلط تھا پھر آپ عوام کی طاقت سے نہیں آنا چاہتے آپ پھر دائیں بائیں دینا چاہتے کہ ہمیں کوئی سیلیکشن کر لے ہمیشہ پی ایم ایل این نے اداروں کو سیاست میں گھسیٹا ہے آداریں نہیں ہوتے انہوں نے تو پیچھے آرمی جیف کی آپ نے سیڈمنٹ دی کہ ہم سیاست سے بلکل ہم نے جو ہے سائٹ پہ ہو گئے لیکن انہوں نے ہمیشہ اداروں کو پول ڈی سائز کی ہے اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اداریں ہمارے ساتھ ہیں اور تاکہ باقی سیاست جماعتی اداروں کے ساتھ لڑیں ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد ہے اور ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ فری اینڈ فی ریلیشنز ہوں گے اور جب فری اینڈ فی ریلیشنز ہوں گے تو جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں پھر آٹھ فروی کو جب پنجاب میں بک سے کھولے جائیں گے پھر ہم اسے پوچھیں گے کہ کتنے ووٹ آپ کے پڑھیں ایک ایک بات ایک بات جو سن کی بات کی نا آپ نے سن کی تو یہ سارے برساتی منڈک ہیں مرومہ فرنشنل لی نظر نہیں آتی جی ڈی اے ختم ہو چکی ہے ایم کیوں کا کوئی وارڈ بائک ہے نہیں باقی کون بجتا ہے تو بس امیدواری ہوں گی ان کے پاس وارڈ کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ہر گوش کی طرح خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ خواب ان کے خواب دیکھیں پاکستان بیپس پارٹی کو ہمیشہ پاکستان بھی اس پارٹی کے لیڈروں نے یہ ہمیں سکھایا کہ ہم نے کبھی بھی اس قسم کی چیزوں میں جو ہے وہ باتچیت ان کا پرس لے گی شکے جو چیزیں آج ان کو یاد آ رہی ہیں یہ تو چار سال پہلے بھی ڈسکشن تھی اس وقت ان کو نہیں تھی چار سال کہیں جتنا بھی ایسا کہیں لیکن جو آج ہمیں جو لوگ ہمیں باتچیت کر رہے ہیں ہمیں نہیں جو باتچیت عام کا اپنے کر رہے ہیں یہ ذاتی مسائل ہیں اور پتہ نہیں کوئی ایس او پی یا کوئی ایس ایر کہتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے تم اسے سوال کروں گا کہ ایک زمانے میں ایک زمانی نامی خاتون ٹی وی چینلز پہ روزانہ آپ بلاتے تھے آپ سے مراد چینلز والے بلاتے تھے کس کے پیسٹیوں بلاتے تھے وہ کیا دعوے کرتی تھی جب پیپس پارٹی کی بات آتی ہے تو ساری چیزیں آپ کہتے ہیں کہ اس کو سب کچھ سارے خون اور جب دوسری جماعتوں کی بات آتی ہے پھر کہتے ہیں لوگوں کی گھروں کی باتیں نہ کریں اور جب وہ آپ دیکھتے تھے کہ روزانہ چینل پہ ہمیں تو وہ خاتون اب نظر نہیں آ رہی ہے کدھر ہے وہ خاتون فرمایشی پروگرام پہ ہر چینل پہ روزانہ رات کو پرائیم ٹائم پہ آ جاتی تھی اور پتنی کیا کیا گردارکشی ہوتی تھی ہم نے دوسرے وقت اف بھی نہیں کی اور جب تھوڑی سے آپ کی گھر میں ایک پتھر پھینکا جاتے ہیں پھر آپ لوگ چیغنا چرو کر دیتے ہیں تو پہلے اپنے گریبانوں میں جان کے ہماری پی ٹائی کے دوست ہمارے پی ایم ایلین کے دوست پھر دوسروں پہ بات کریں ہم ابھی بھی نہیں کریں گے لیکن ہم فقیر لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو چھیڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خود دکھاتے تھے آپ کے جیرمین نکل پارٹی نے وہاں پہ بڑے کنبینشن ملکت کیے ہیں اور خبریں یہ آ رہی ہیں جی جو آئی اور نون لیگ آپ یہ کہا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے سیاسی پارٹی کے طرف سے ہجارہ میں پیپلز پارٹی کو فینیڈیٹ کوئی نہیں مل رہا تو کیا کوئی پیڈیٹ آپ کے پاس ہے دیکھیں خیلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے کہا گفت کر دی کوئی ریو نے تو نہیں ہے بانٹ رہے ہیں ان کا ایک جمہوری حق ہے وہ اتحاد کر سکتے ہیں اچھی بات ہے کہ پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ پی ڈی ایم تو میرے خیال میں بھی ختم ہو چکی ہوگی ہے کیونکہ ایک ٹارگٹ کے تحت ہوتی ہے وہ بندی اتحاد ہے پتہ نہیں ہے لیکن وہ کہہ کے دے بڑے دیر کر دی مہربان آتے آتے ہیں بڑے دیر سے مولان صاحب کے ساتھ ملنے گئے ان کے جمہوری حق ہے اگر وہ اتحاد کرتے ہیں اچھی باتیں کریں پاکستان بھی بس پارٹی اپنے منفیسٹو پہ جائیں گی پہلے پی ایم بیلنٹ ہمارے دوست لاہور میں اپنے لئے کے انڈیٹ ڈونڈ لیں کہ لاہور میں کیا آشور ہونے جا رہا ہے جو پنجاب ان کا گڑھ تھا وہ ان کے لئے گڑا بننے جا رہا ہے تو پہلے اپنے گڑے سے اپنے آپ کو بچا لیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے ہر جگہ سے آپ کو لیور پلائنگ فیلڈ بی 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 کو مل رہی ہے پاکستان تیزتی انصاف والے تو شکایت کر رہے ہیں پاکستان بھی بس پارٹی کے انڈیٹس پاکستان بھی اس پارٹی کے ورکر ہر پچھ پہ کھیلنا جانتے ہیں چاہے وہ سلو پچھ ہو چاہے فاسٹ ہو چاہے باؤنسی ہو ہم ہر پچھ پہ کھیل سکتے ہیں جس قسم کی پچھ بنا انشاءاللہ ہم کھیلیں گے اور انشاءاللہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اور عوام کے منڈیٹس سے انشاءاللہ جائیں گے عوام کی طاقت سے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بات اداروں کا بتایا فورن آفس کا بتایا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بتایا لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم نے زیولک جیسے ڈیٹر کا مقابلہ کیا ہم نے مشرف جیسے ڈیٹر کا مقابلہ کیا تو انشاءاللہ ہم باقی کو بھی مقابلہ کر لیں گے ادھر سے لیے دیکھیں سینٹر وقار صاحب سینٹر وقار صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے پچھلہ الیکشن انہیں ازاد ایسیہ سے لڑا کل انہیں میرے خواہ میں پی ایم ایل این جوائن کی ہے تو ہم اسٹیٹس تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این میں کل سے پاکستان کی کس پارٹی ایڈپشن کے رول پہ بلیوڈ نہیں کرتی ایڈپشن پہ رکی نہیں رکھتی ہم کہتے ہیں ہم آخر میں ہونا چاہیے ہم لڑلے بننے سے بہتر ہے کہ ہم آپ پوزیشن میں بیٹھیں آخر سواب یہ سواب یہ ہے کہ اٹھا میں تنمین کرتے ہیں ملاوال صاحب میں بچہ آپ کا ایساں کی ہے تو ستیانے ابہیں یہ انڈسٹری ایڈوائزی کونسل بنانے کا ادھا آگیا کہ وہ کونسل پالیسی تشکیل دے گا انڈسٹری ایڈوالی سی بنانے کا سوال کیبال ہو چکا ہے سوائی صدیقت ہے دیکھیں بہت امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے کائمینشنز میں ذکر کیا ایٹیند ایمینمنٹ کے حوالے سے ہمارے پی ایم ایل این کے دوستوں نے اٹھارویں ترمین کو پہلے چھیڑا انہوں نے ٹیسٹر لگایا اور جب دیکھا کہ تو انہوں نے ابھی دوبارے یوٹن لینا شروع کر دیا اٹھارویں ترمین کی سگنٹری جو ہے پی ایم ایل این بھی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کو تیسی دفعہ وزیراعظم بننے میں اسی اٹھارویں ترمین کا ایک اہم کردار ہے اور اٹھارویں ترمین کو سگنٹری یہ ساری جماعتیں پاکستان بھی بس پاکستان اٹھارویں ترمین کے ساتھ ہم ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر گئے یہ اٹھارویں ترمین کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں ایمکی ایم نے بھی غالباً انہوں نے ایمکی ایم کو بھی یہی کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اتحادی بنیں گے جب آپ ایٹین امیر میں کو رول بیک کریں گے پہلے آپ میجورٹی تو لیں ٹو تھرڈ میجورٹی یہ سیمپل میجورٹی لینے کے قابل نہیں ہے تو پھر یہ تو اٹھارویں ترمین تو لیشن کے بعد کی باتیں ہیں اور یہ چیزیں نگران حکومت کی اس میں نہیں آتی یہ پارلیمنٹ سے اپروو ہونے ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ جو میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایرن کے خواب ہو سکتے کہ ہمیں ملے لیکن ہوگا نہیں ہے شکریہ آپ کی طرف سے موقع پنایا گیا کہ جو نون لیگ ہے میں شاہ سے سیاست کی ہے میں اس کو پکڑوں گا اس کو جیلوں میں ڈالوں گا یہ جو پارٹی کا میں بھی ذکر کیا ماضی میں آپ کی جو ہے لیڈران کی کردار کوشیبی کی گئی اسی نون لیگ کی طرف سے اور رجیب جی جب ہوا اس میں آپ نے سب سے پہلے اطاعت کے نون لیگ کی صدق پی ڈی ایم کی جو ہے وہ سامنے آیا کیا وجہ ہے آپ کو دباہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ دہا کرنا پڑتا ہے دیکھیں ہم نے ہمیشہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے لیے آئین کے لیے جمہوریت کے لیے ہمیشہ قربانی جب ڈی چوک میں دھرنا تھا پی ڈی آئی کا ہماری حکومت تو نہیں تھی نا لیکن پھر بھی ہم نے پاکستان کے پارلیمنٹ کے لیے آئین کے لیے جمہوریت کے لیے ہم نے ایک رول پلے کیا آج بھی ہم نے اس ملک میں جب عدم اعتماد تھا ہم نے ایک رول پلے گیا آئین اور جمہوریت کے لیے ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ چلے یہ سیویلے نکومتیں چلیں اور آگے ہم تسلسل چاہتے ہیں چیزیں آج سے ایسا ٹھیک ہوں گی غلطیوں سے سیکھیں گے ہم تو سمجھتے تھے کہ میاں صاحب نظریاتی بن گئے ہیں لیکن میاں صاحب دوبارہ اگر پرانی پورٹلس پیانا چاہتے ہیں تو اتنا اتنی چیزیں اتنی ٹھوپے کھانے کے باوجود بھی اگر میاں صاحب نہیں سیکھے تو اللہ میاں صاحب کو سیکھا جائے